اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اُدعو الى صدیل ربك لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو امت مسلمہ کی ڈیوٹی لگا رہا ہے مالک لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو پیغام دو کس طرح دو بالحکمہ حکمت کے ساتھ اللہ کے طرف بلاو وَالْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَةِ اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کا رستہ دکھاؤ یہ جو واضح ہے نصیحت ہے تقریر ہے یہ رسم نہیں ہے یہ ایک مشن ہے واضح و نصیحت ایک عبادت ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں جادو ہوتی یہ اثر آفرینی ہے یہ پیغام ہے لوگوں کو مالک کا رستہ دکھانے کے لیے اللہ خود کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے انہیں قوتِ استدلال اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے ان کے لب و لہجوں میں مٹھاس اپنی رحمتِ کاملہ سے عطا کرتا ہے ان کے لفظوں کو مالک اپنے فضل سے تاثیر کا نور عطا فرماتا ہے اور ان لوگوں کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں محبوب کے مٹھے جملوں اور پختہ باتوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ حضور جب قیامت کا ذکر کرتے تھے تو لگتا تھا یہاں سے اٹھیں گے تو قیامت آ جائے گی اور محبوب پاک علیہ السلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے اور بات کرتے کرتے کبھی حضور لوگوں کو اللہ کے خوف کا اور قیامت کے قائم ہونے کا درس دے رہے ہوتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ حضور کا ممبر بھی درد سے رو رہا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماتے نصیحت کرتے پہلے حضور ایک ستون ایک تنہ تھا خوشک درخت جب ہو جاتا ہے تو جو اس کا حصہ کھڑا رہتا ہے اس کو خوشک تنہ کہا جاتا ہے تو وہ صحابہ نے مسجد میں گاڑ دیا تھا تو اللہ کے معبوب اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے ان خطبوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہتے ہیں تقریر تو بر ٹھیک ہے گھنٹا گزارنا ہے سننے والے بھی اور سنانے والے بھی لیکن اس تقریر کی خوبصورتی ملائزہ کیجئے گا کہ حضور اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو تو صحابہ کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تو وہ خجور کا تنہ چیخیں مار کے رویا وہ حضور کی اس گفتگو سے اداس ہونے لگا حضور کی اس ٹیک لگانے سے بیچین اور چیخیں مار کے رویا ہمیں سمجھ نہ آتی یہ کوئی اس طرح روتا ہے جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ کے روئے دائیں بائیں دیکھتے پر کچھ کوئی خبر نہ لگی دلوں کے حال جاننے والے رسول اٹھے اور محبوب پاک قریب گئے اور جس طرح بچھڑی ہوئی ماں بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے حضور نے تنے کو سینے سے لگایا تو یاد رکھیں یہ تقریر تو ایک رانائی ہے یہ تو ایک خوبصورتی ہے یہ تو ایک حسن ہے اب جس مقاسب کے لیے ہم تقریریں سنتے ہیں بس شیر آیا تو کیا بات ہے یاد جو شیر سنایا اس کی کیا بات ہے وہ جو بات آج سنائی مزہ آ گیا تقریر لطف کے لیے نہیں تقریر اصلاح کے لیے ہوتی ہے تو بتا تو نے اس سے حاصل کیا کیا تیرے اندر تبدیلی کیا آئی تو نے وہاں سے کیا چیز سیکھی کون سا تیرا آج رخ بدل گیا کس طرف تیری توجہ ہٹ گئی بہت سارے تو ایسے ہیں جو تقریر کرنا ہی چھوڑ گئے اور جو کرتے ہیں وہ بھی تقریر اناروں کی نظر ہیں اللہ ماشاءاللہ اور برسوں سے جو خود محفل نات کرانے والا ہے وہ بچارہ خود نمازی نہیں بن سکا جو کئی سالوں سے ہر سال محفل سجاتا ہے اس نے کیا حاصل کیا وہاں سے تقریر ایک خوبصورتی ہے میرے محبوب کی تقریریں اور ان تقریروں کا قبی حسن پوچھنا ہو تا شرح مسجد نبی کے ممبر سے خوشبو نہیں آئے گی بلکہ آپ کو بدر کا میدان بھی بتائے گا کہ میں نے بھی مصطفیٰ کے خطبے سنے ہوئے ہیں آپ کو احد کے پہاڑ بھی بتائیں گے کہ ہم نے بھی حضور کے خطبے سنے ہیں اور آپ کو ہنین کی وادنیاں بھی بتائیں گی کہ مصطفیٰ خطبہ دیتے تھے اور خانہ کعبہ میں جب حاجی تواف کر رہے ہوتے ہیں اور خطبہ جمعہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کعبہ کہتا ہے لوگوں مجھ سے پوچھو فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پر بیٹھ کر جب مصطفیٰ نے خطبہ پڑھا تھا کیا خطبہ تھا کیا رنگ تھا کیا رانائی تھی تو یہ خطبے حضرت ابو بکر صدیق تقریر کرتے تو لوگ کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ابو بکر دلوں میں اتر جائیں گے عمر کبھی خطبہ پڑھتے تو یوں لگتا ہے کہ عمر یہاں بول رہے ہیں اور کیسے لوگ کس رہاں وہاں کانپ رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں میں تھنڈک تھی جہاں یہ دین کے مجاہد بنتے تھے تو وہی باتیں جلال تھیں کمال تھا ان کی باتوں بہت سارے لوگوں کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے اب تو لوگ تخریر کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں اور دم کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں حالانکہ صوفیاء کا سب سے زیادہ کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی گفتگو سے اللہ کی طرف موڑ دیا کرتے ہیں اصل صوفی وہ ہوتا ہے آج جس باکمال صوفی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضور غوث پاک محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ سید عبدالقادر جلالی کسی نے پوچھا تک حضور غوث آزم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کیا ہے آپ نے اپنے ہڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں تو میری ولایت کی بات کرتے ہو میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا شیخ سادھی بول پڑے کہنے لگے غوث آزم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتا ہے میں تقریر نہیں کرتا تھا تعلیم میں نے حاصل کر لی پر میں تقریر یہ بڑا ضروری کام ہے یہ بڑا ضروری کام ہے جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث آزم کے بھی پیر ہیں یہ تو حضرت داتا علیہ جویری کے بھی پیر ہیں حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں فرماتے ہیں میں عالم بن گیا پڑ گیا میرے مامو بھی تھے میرے مرشد بھی تھے حضرت سیری سکتی رحمت اللہ علیہ تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر میں کہتا ہے حضور ابھی میں نیک نہیں ابھی میں خود ٹھیک نہیں میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا آپ وسیلہ بنیں گے تو بات کیا کریں کہتے ہیں میں ٹال دیتا میرے نصیب دیکھو ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا فرماتے ہیں اچانک تھنڈی خوشموں پھیل گئیں میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا خواب میری وچھ آیا ماہی کہتے ہیں میں گلوے چپا لئے یا باما دردی ماری یاکھو بھی نہ کھولا کہتے ہیں پھر بھی چھڑنا جاؤں کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا محبوب نے بڑا ہی نوازا کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ میٹھی سی بات ایک جملہ بڑا میٹھا سا جاتے ہیں دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یاد تقریر کیا کر داتا صاحب لکھتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا اب تو ضرور کروں گا کھول کے کروں گا فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا پجر کی آزان ہوئی وضو کیا سنتیں پڑھیں تو دل میں چور آ گیا میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں ادیدار ہوا ہے تو مجھے تو ہوا ہے نا پیر صاحب نے بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سے آنے ہوتے ہیں نا ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے کسی درویش نے ایک شیرکات تھا پر بڑے مسئلے اس نے حال کیے وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے اوہ راز حقیقت کھول دے نہیں جنا بیکھیا نہیں ہو کرن گلان جنا بیکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں جنا بیکھ لیا ہو ان سے بولا جاتا بھی نہیں بولا جاتا بھی نہیں تو کہتے ہیں میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا بانج فقیروں کسے نہیں مارے اے ہوئی چور اندر دا کہتے ہیں میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑی ساتھویں صحف میں تو اندر چور تھا کہ میرا درجہ انچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدھار ہوا ہے تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آجا فرماتے ہیں میں تیسری صحف میں آگا ہے تو کہنے لگے چلی یار تھوڑا اور نیڑے آجا کہتے ہیں میں قریب جا کے پہلی صحف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے حضرت کے ساتھ یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ کے آ مرشد کے تو شیخ تصویر رول رہے تھے ادھر دیکھنا میری طرف تصویر پھیر رہے ہیں اور تصویر پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کروگے نا جڑے مہرم آز حقیقت دے اب کروگے نا تقریر تو میرے اندر تو چور تھا میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے چور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں اب کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کروگے نا تقریر کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح کہتے ہیں انہوں نے تصویر چھوڑی جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے گرے تو خانہ خراب کر دے فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا تو مالک نے پوچھا کہ سرری کوئی بات بتا تو میں نے ارز کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا کبھی تیرے حبیب کا ادھر کپھیرا ہو تو جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا لوگوں کا بھی نفع ہوگا کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی اللہ کو اکبر کا تو میرے کپڑے پھٹ گئے بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی کہتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا مابوبہ مجھے معاف کر دے مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاوں کی برکت سے فرماتے تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ مابوب خود فرماتے ہیں جو نیت تقریر کیا کر کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہوگا حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں کہتا ہے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا مابوب نے فرمایا عبدالقادر بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں فسیح و بلیگ ہیں ہر آدمی بات سمجھتا ہے تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا بڑا مشکل کام ہے ہر آدمی کی ذینی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا کہتا ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا موہ تو کھولو ذرا کہتا ہے میں نے موہ کھولا تو حضور نے سات دفعہ لواب دہان میرے موہ میں ڈال دیا فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گے آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے تو فرمانے لگے عبدالقادر موہ کھول نا بیٹا تو تو میرا بھی ہے کہتا ہے میں نے موہ کھولا تو حضرت علی نے چھ دفعہ لواب دہان ڈالا میں نے کہا حضور آپ نے چھ دفعہ ڈالا ہے تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا میں نبی پاک کے برابر حضور نے سات دفعہ ڈالا ہے تو چھ دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں تو کیسے نبی کے برابر بن گیا وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے حضور غوثی آزم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے پھر کاروان بنتا گیا فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد پھر مسجد بڑی ہوئی پھر مجمع بڑھ گیا فرماتے ہیں پھر جامع مسجد پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو سہرہ میں جا کے خیمے لگ گئے کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا ملنہ علی کاری کہتے ہیں غوثی آزم کے اجتماع میں ستر ستر ہزار لوگ شریک ہوتے تھے ہزاروں علماء کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نکتے ہم نے نوٹ کرنا اور حضور غوثی آزم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بڑا مدافعانہ سا عمل بڑا شرمندہ سالہ بولا ہے جا دی وہ غوث پاک ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک جھجک کے حضور غوثی آزم میں نے کہا ہو تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے تو ڈھڑ رہا ہے کرامت سے ڈھڑ رہا ہے مجھے بیان کرنے دے میں بیان کرتا ہوں مجھے بیان کرنے دے اللہ علیقاری علی رامہ نے لکھا ہے دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے غوثی آزم خطبہ دے رہے تھے تقریر کر رہے تھے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوثی آزم ہاں ہاں کھول کے دیکھے کھول کے بات کر رہا ہوں ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں ہاتھ بھیگ گیا میں چپ کر کے سبق پڑھو شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں چپ کر کے سبق پڑھو تھوڑی دیر گزری چند گھنٹے تو ایک کافلہ آ گیا سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے حضور غوثی آزم کے سامنے کھڑ ہوئے کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائے بڑی کرم نوازی وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی ہم نے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثی آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثی آزم کا کہتے ہیں حضور غوثی آزم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو بار نکال لیا اور ڈرنے لگے کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے ان کے کانوں کے کانوں کے پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے وہ تو حضور غوثی آزم کی بات نہیں ماننا پڑھنا سورہ نمل پڑھ حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھیں دربار میں فرمایا اٹھا اس نے کہا دربار برخواست ہونے سے پہلے دربار کے برخواست ہونے سے پہلے بشک آپ پانچ منٹ میں برخواست کر دے تخت آ جائے گا ہزاروں میل دور تھا پتہ نہیں کہا قرآن پڑھتے ہو تم بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے شرمندہ شرمندہ سا لبو لہجہ ہمارا لبو لہجہ شرمندہ نہیں اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہمارے لبو لہجہ میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ بچ کے جملے حضرت سلیمان سے آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے ایک اٹھا اندع علم من القتاب جس کے پاس کتاب میں سے ایک کچھ علم تھا پورا علم نہیں تھا اس کے پاس کتاب میں سے حضرت عاصب بن برخیہ تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤ تو میں کب لاؤ گے انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے اگر سارے بولے تو لطف آئے گا پلک جھپکنے سے پہلے آپ نے فرمایا چلا آ کے دکھا پھر آیا کے نہیں بولے آیا نہ حضرت عاصب بن برخیہ وہاں سے گئے کہ وہی رہے آیا نہ تختر اسی فوٹ اونچا اسی فوٹ چوڑا اسی فوٹ لمبا اتنا بھاری کہ شاید پچاس سو لوگ نہ اٹھا سکیں وہ آیا سامنے رکھا تو حضرت سلمان کہنے لگے یہ کیا ہے تو جناب عاصب بن برخیہ کہنے لگے حاضر من فضلی ربی یہ میرے رب کا اور جن پر نرہ فضل ہے ان کی یہ شان ہے جن کو اللہ کہہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعبوب اپنے غلاموں کو خوشحبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے فضل نہیں فضل ہے کبیر ہے تو جن پر نرہ فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے وہ نہیں بچا سکتے ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے کھل کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو اور اس سے مراد ہر حضور غوثِ آزم کا نام لینے والا قادری ہے خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر یہ اللہ حضرت کے خلیفہ تو جنہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں جمیلِ قادری سوجان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا حضور غوثِ آزم کی قرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملنہ علی کاری کہتے ہیں تواتر ہے قرامتوں میں اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں کون سی لکھیں ہو رہے ہیں ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں کون سی آزم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوثِ آزم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے آہ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوثی آزم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوثی آزم کہنے لگے نہ میرے خان کا پہ جھاڑو دینا نہ میرے برطن مانجنا نہ میرے گھر کا سودا لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادہ نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے پھر فرمایا اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دیا تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوثی آزم کے قدموں میں آیا فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے حضور کا غلام بننا ہے اوہ بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی بات نہ سمجھنا حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے ایک آدمی سے حضور غوثی پاک نراض ہو گئے ایک شخصے نکل جا میرے آستانے سے دعا منگیا کرو سنگیو کہ دے مرشد نہ روس جاوے کہ جنہ دے پیر روس جاوے وہ جیون دے بھی وہ مرے ہی رہے چل دوڑ جا نکل جا وہ کہتا ہے میں تین سو ولی کے پاس گیا ہوں تین سو مہار ایک سے کہا ہے میرے لئے دعا کرو تو وہ کہنے لگے جسی عبدالقادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا چل واپس چلا جا آ کے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگے سونے ہاں ماف کر دے فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا میں تو کب سے ماف کیے بیٹھا ہوں تو نے دیر کی آنے میں میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں اور حضور نے ماف کرنا سکھایا ہے حضور غوث سپاک واز کرتے نصیحت کرتے اور چونکہ نہ شورت کے لیے نہ مال کے لیے نہ نوٹوں کے لیے اس لیے غوث آدم جب تقریر کرتے نا ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی خطاب ہو رہا تھا لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث سپاک کے کہنے لگے کہ یا اللہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے کٹھے کی ہیں تو تیز بارش برسا دھڑا دے سارے اور اگر تیرے لیے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی رکھنے ہے تو راک بھیجنے ہے تو حضرت یہویہ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث آدم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی غوث آدم تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی وجد آتا تھا وجد کس کو کہتے ہیں وجد تو کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نہیں کہ میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے لونکنڈے کھڑے ہو گئے پھر کبھی کبھی کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا وہ آج تو آنسو رکھتے نہیں تھے اسی کو وجد کہتے ہیں اسی کو یہ ایک کیف ہے ایک مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے ہر جگہ چڑھتی کہیں کہیں چڑھ جاتی ہے اور کمحال ہو جاتا ہے جب چڑھ جائے پھر پھر مزہ آجاتا ہے نا انکار کریں اج میرہ اج موسم بڑا سہانا مستی دا اج می برسا دے نیوں پیاس دا کوئی ٹھکانا تیرے کول اتر پرانا تیساڑا درد بھی بڑا پرانا تی میرہ ہس ہس ٹالنا سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا کبھی کبھی ایک محول ہوتا ہے نا کبھی کبھی حضور غوث عظم وجد میں آتے تھے کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے اور میرے عبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کلائے اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا میرے معبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو حضور فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت ربیہ بن قاب سامنے کھڑے ہیں تو میں سالیہ ربیہ ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں تو غوثیانوں کو کبھی کبھی جوش آتا تھا ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آگئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے اور جوش جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤ آپ جو سناو رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں حالم وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے مجمع پہ سکوت تاری لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا ایک آپ کے خلیفہ پہ حضرت علی بن ہیتی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا گوہ سے پاک اٹھے تکلیر وہیں رہ گئی علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے گوہ سے آزم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم گوہ سے پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں دی نا کسی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرت علی کے پاس حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ حضور یہ کیا ہوا میں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج گوہ سے آزم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہا ہے ظاہری آنکھوں سے عالم وجد میں کیف میں سرور میں اور جب گوہ سے آزم تقریر کرتے تھے پچاس آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے ساری زندگی گناہ کیے ہیں اب توبہ کرتے ہیں اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس کونے سے پندرہ کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اُبار اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیقِ ہڈائے دے دی ادھر سے دس کھڑے ہوتے ہیں حضور سود کا دھندہ چوری کا دھندہ آج کے بعد توبہ ایک بزرگ تھی حضرت یحیٰ بن نجاہ ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذراعہ ہیں نا کیلکولیٹر ہیں باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گھٹلیاں ہوتی تھی کجور کی بندے کچھ چیز گنی ہوتی تو گھٹلی ڈالتے ہیں یہاں لوگ دھاگہ لے جاتے تھے ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے ایک گرہ دوسری گرہ وہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگہ چھپا لیا ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرہ ڈال دی دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی تیزرا اٹھا تو تیزری کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے اب میری سویڈی بڑی کم تھی میں کوشش بڑی کرتا اور بندے زیادہ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا پریشان بھی ہوا تو گوھر سے پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے یہیہ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرا کھول رہا ہوں توں گرے لگا رہا ہے اوہ چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا یہ عبدالقادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نہ نہ کر آپ نے چالیس سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی ہزاروں یعودیوں نے کلمہ پڑھا لاکھوں نے عیسانیوں کا بڑا عالم تھا وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے یمن کا رہنے والا تھا میں نے ایک ٹھان لی اس کے آت پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں بغداد چلا جا بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث آزم کو عطا فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں یا ہمیں شعور نہیں یا ہمیں عقل نہیں ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعرف کرایا ہے وہ غوث آزم کی نسبت ہے اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں حضرت باعجز بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس کا اپنا پیشوہ کوئی نہیں وہ میری پیشوہ ہی کیسے کرے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودانی لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی جس کے اندر درد ہی نہیں روانیت ہی نہیں اس کا پیشوہ ہی کوئی نہیں کس طرح اس اب تو محول نہیں نہ رہا لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث آزم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا ہے کیا رشتہ داری تیالہ حضرت بریلوی کیوں سے کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا کیا ان کا لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث آزم کے تذکرے کیے کیوں غوث آزم نے چالیس سال شاہ میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کیا فرماتے ہیں میرے مالک نے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کیلئے کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا رضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیت جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائے میں نہ جانا نہیں کھڑا ہو جاؤں گا ارز کروں گا مولا بھیج میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈھر جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی پڑھو نا مشکاہ شریف میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہ گار کو ساری زندگی غوثِ آزم کا غلام کہلائے ساری زندگی خاجہِ اجمیر کا نوکر کہلائے ساری زندگی شاہِ نقشبن کا غلام کہلائے ساری زندگی شایخ شاہ عبد الدین سوروردی کا اپنے آپ کو منصوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے ہی چلا جائے میرے نبی نے نص بیان کر دیا ہے جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا اسی کے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم اور سنو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں ان نسبتوں کی بڑی امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں لطف کی باتیں چھیڑ دیں ہیں میں نے آج مضمون لطف کہنا امام محمد حضرت امام آزم کے شاگرد ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت سب مسئلہ پوچھنا فقہ کے امام نے کہا پوچھو پوچھو مسئلہ وہ کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لائیا ہوں ہم کیا کہتے ہیں پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں تو کہتے وہ میں ایک پیٹی لائیا ہوں ایک ٹوکری سیو کی بھری ہوئی حضور اب میں نے کھول لیا ہے تو آدھے صحیح ہیں آدھے خراب ہیں آدھے ٹھیک ہیں آدھے خراب ہیں تو میرے لیے فتوہ کیا ہے صحیح صحیح راک کے باقی واپس کر دو تو امام محمد فرمانے لگے نہیں شریعت کہتی ہے یا سارے راک یا سارے واپس کر یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے رونے آپ لگ گئے ہیں کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آگئی ہے قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے کسی پیر کے مرید جائیں گے اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے جب غوث عالم کے ماننے والے جائیں گے تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے راکھ یا سارے بھیج یا سارے راکھ یا تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں اس لئے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے میں نے اس کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے تو فرمائے عبدالقادر جعباد آ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے ان کو معمولی جانتے اور حضور غوث پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے میں نے لیا بھی تھا کھئی دفعہ لیکن باپ بڑی کمال ہے غیر و لکھی ہے اور میں نے تو ایک حوالے کے لیے پوری کتاب دس جلدوں کی مگاہ کے رکھی ہوئی ہے ایک حوالے کے لیے ایک بات کے لیے غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا کون ہے پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ ہو رہا ہے جتنا مجھے ہو رہا ہے حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا کپڑے دھوتا تھا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تو کہنے لے کچھ بھی نہیں فرشتے نے آکے پوچھا مان ربو کا ہے لاب کون ہے تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں اس نے پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوان ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بتا بتا لاب بتا تو غوث پاک کا بتا رہا ہے کہتے ہیں دو تین دفعہ کا جاگ رہے ہیں آپ لوگ دو تین دفعہ کا وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے قبر میں قبر میں قبر میری تے میرے اپیرہ جے کارپا میں پھیرا قبر میری تے میرے اپیرا جے کارپا میں پھیرا قبر دوچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سنتیرا حضور غوث آدم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو کیوں تنگ کرتے ہو میرے یہ کوئی لابارس ہے اس کو تنگ کر رہے ہو کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دو کے دیئے یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے میں تابع دائر رہا ہوں مجھے رب بھول گیا ہے فرماتے ہیں حضور غوث عظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے بات ختم ہو گئی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمایا حضور غوث عظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہیں وہیں بغداشری بغداشری کہتے ہیں یار قربان جائیں ساری دنیا دیکھیے صغیرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے یہ عبدالقادر کاستانہ ہے یہ غوث پاک کا درواز ہے آپ جو کہیں گے وہ پاک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا اس لیے کہ یہ غوث عظم کا دروازہ ہے یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے غریبوں کے لیے مجبوروں کے لیے غوث عظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا فرما کیوں روتے ہیں اس نے عرض کی حضور غریبوں ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے دھار اس نے کرایا نہیں رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا ضروری کام تھا دریاء کے اس پار غوث عظم دوڑے گئے سو دینار لائے ملا واپس آیا تو اس کو سو دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے آج کے بعد کسی غریب کو منعنا کرنا جو غریب ملے اسے عبدالقادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا زندگی سخاوت سے بھری ہو بھی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے غوث عظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان امبیاء ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے شرم کر کے نہیں جھچک جھچک کے نہیں تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں دیا ہم ماننے والے ہیں ان کی تعلیمات پر چلنا چاہئے بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہئے ان سے محبت کھل کے کرنی اور وضاحت کر دوں ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہیں تو وضاحت کردو ترگیب و ترہیب میں حضرت ابو زرغفاری کی عدیث ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے ان سے ملا بھی نہیں ان کی طرح کا بنا بھی نہیں کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں حضور اس کے لیے کیا حکم ہے پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے اللہ قیامت کے دن ان دونوں کو کٹھا فرما دے گا کٹھے ہو جائیں گے دونوں حضور نے نص بیان کر دی ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو یہ جھچک جھچک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہم غوث آدم کے ماننے والے ہیں تو کھل کے ماننے والے ہیں غوث آدم کا نام لیتے ہیں تو کھل کے لیتے ہیں ہم تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سار اٹھا کے کرتے ہیں بڑا انچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جو مشایخ اللہ نے ہمیں دیئے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئے ہی نہیں باقی تو کوئی انگریز کے آت پر بگ گیا کوئی کہیں چلا گیا یہ حضرت عجمیری کا فیضان یہ داتا علی عجمیری کا فیضان یہ حضرت باولک نقشبند کا فیضان اور غوث آدم کا فیضان یہ جہاں جہاں گیا ہے یہ توانائیاں ہی عطا کرتا گیا ہے اس لیے پیار کریں کھل کے کریں غوث آدم کا دن منائیں کھل کے منائیں گیار بھی پکائیں تو کھل کے منائیں اور کھل کے کھائیں لیکن غوث آدم سے پیار سچا کریں ان کی تعلیمات پر توجہ سہی کریں ان بزرگوں کے نقش قدم چلیں جچک جچک کے نہیں دھر دھر کے نہیں آستہ آستہ نہیں کھل کے ایک دفعہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ایس آیا غوث ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث ہے خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لے نظارہ غوث آدم کا آخر دعوانہ ان الحمدللہ